ابھی چالیس دن پہلے نیاز بھائی کو پیپس پارٹی کے دہشتگردوں نے منگو پیر میں شہید کر دیا آج تین سادھی شہید ہوئے میں ریاست کو آواز لگا کے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو جس طرح کا ظلم ہوا ہے اسی طرح کا انصاف ہونا چاہیے ہر حال میں ٹرکی لالبتی کی پیچھے ہمیں نہ لگائیں جس طرح کا ظلم ہوا ہے اسی طرح کا انصاف ہونا چاہیے نہیں کر سکتے بتا دے کہ ہم نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے انصاف ریاست نہیں کر سکتی بتا دے کہ ہم نہیں کر سکتے ہم نے اس شہر کے امن کو بحال کرنے کے لیے قربانی دی ہے قربانی وہ قربانی 35 سالوں میں پوری ریاست مل کے شہر میں قتل و غارتگری نہیں روک سکی تھی ہم نے ہم نے اپنی ہم پر جو قرض بھی نہیں تھا جو واجب نہیں تھا ہم نے اس قرض کو ادا کیا اس شہر کے امن کے لیے بائیس لوگ روزانہ مرتے تھے رنگ نسل زبان کے بنیادوں پر ہمارے ساتھ آٹھ ساتھی شہید ہوئے اس امن کو برکرار اور اس امن کو قائم کرنے کے لیے ہمیں دوبارہ اس طرف نہ دھکیلا جائے بہت سمپل الفاظ میں بغیر کسی جذباتی ہوئے میں بہت آرام سے کہہ رہا ہوں ہمیں اس طرف نہ دھکیلا جائے جتنا ظلم ہوا ہے ویسے ہی انصاف ہوتا وہ نظر آنا چاہیے اس شہر کے امن کے لیے ہم نے قربانی دیا ہم وہ آخری لوگ ہوں گے جو اس شہر کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے نیت کے لوگ ہیں کوئی ہتیار نہیں ہمارے پاس ہمارے ساتھ یہ ظلم بن ہونا چاہیے میرے ساتھیوں کا گرنے والا ایک قطرہ خون اس کا اس دنیا میں حساب ہوتا وہ نظر آنا چاہیے نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو اس کا ذریعہ بنائے گا حساب لینے کیلئے پیپلز پارٹی اپنے گھمن میں اپنے نشے میں اپنے پیسے کمائے ہوئے ان کے لوگ بیٹھ کر بتا رہے ہیں ہزاروں عرب روپے کما کر اس شہر پر قبضہ کرنا چاہتی ہے میرے نیت کے کارکنان ایم کیم کے نیت کے کارکنان ان کے شہر کو قبضہ کرنے کے راستے میں رکاوٹ ہیں وہ الیکشن جیت نہیں سکتے پہلے خریدنا چاہتے پھر اپنی پاور کو پیسے دے کر لینڈ گریبوں لینڈ مافیا ساری یہ جو ان کی یہ وہ ہیں سارے یہاں پر سسٹم چلنا ہے ظاہر سے بات ہے ہم آگئے تو سسٹم تو نہیں چلنے دیں گے ہم آگئے تو لینڈ گریبنگ تو نہیں کرنے دیں گے ہم آگئے یہ کماری میں سارا دو نمبر تیل یہاں سے آتا ہے سمگل ہو کے ان کے ایم پی ایز انوالو ہیں ان کے ایم ایز انوالو ہیں ان کی پارٹی کے لوگ انوالو ہیں ان کے حکومت انوالو ہیں ان کا سسٹم انوالو ہے ساری لینڈ گریبنگ وہاں پہ ان کا پورا سسٹم انوالو ہے ساری سمگلنگ جو ہے وہ سمندر کے راستے اسی کماری ڈسٹرک کے ذریعے ہوتی ہے ان کا سسٹم انوالو ہے ہمائی عثمان ان کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کے سامنے کھڑا ہے نیحتہ کھڑا ہے میرے ایم کیوم کے کارکنان کھڑے ان کو لگ رہا ہے کہ کماری ڈسٹرک تو ہم نے اس سمگلنگ کے لیے حرام کمانے کے لیے شراب جو ہے وہ سمگل کرنے کے لیے اس ڈسٹرک کو بنایا تھا اب یہاں پر لینڈ گریبنگ کے لیے جسٹرک کو بنایا تھا ایم کیوم آ گئی اور جس طرح سے لوگ ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں تو ہمارا سارا دھندہ ختم ہو جائے گا اس لیے آج ہمارے ساتھیوں پر ظلم ہوا ہے یہ پاکستان کو امن دینے کی خاطر آج ہمارے لوگوں کو یہ شہادت ہوئی ہے یہ ظلم ہوا ہے ہمیں اس پر انصاف چاہیے ہم ریاست کو پورا موقع دے رہے ہیں لا انفورسرمن ایجنسیز کو پورا موقع دے رہے ہیں کہ ہمیں جس طرح کا ظلم ہوا ہے اسی طرح کا ہمیں انصاف چاہیے اور انصاف ہوتا ہوا دکھنا چاہیے اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا ہم آخری لوگ ہیں جو کہ اس شہر کے امن کے خراب خرابی کا خدا نہ خاص تھا خدا نہ خاص تھا بائیس بنیں گے آخری لوگ ہوں گے کیونکہ ہم نے قربانی دی ہے اس شہر کے ایمین اے ایم پی ایس سینیٹر وزیر میر تھے سب کوچھ چھوڑ کر روہ کے تسلط کو ختم کیا ہے پینتیس سال تک ریاست نہیں ختم کر سکی ہزاروں عرب روپے خرنے کے ہم نے ختم کیا اس شہر سے اس شہر میں امن ہم نے قائم کیا ہے آج ہم پر یہ ظلم ہو کہیں سے بھی قابل قبول نہیں ہے میں ریاست کو اداروں کو ٹائم دینا چاہتا ہوں میں آخری میرے ساتھی آخری لوگ ہوں گے جو کہ خدا نہ خاص تھا اس شہر کے امن کے خلاف کھڑے ہوں گے ہمیں دیوار سے نہ لگائیں جیسا ظلم ہوا ہے مجھے ویسا انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے بہت شکریہ